یہ بات مکمل کرنے دو میں ذرا یہ آپ کو بتا دوں سیکس کے مطلق جب تک آپ اس کا بیک گرونڈ نہیں نہ کرو گے اتنی دیر تک پھر بات سمجھ نہیں آنے اب پلیز بولنا مات اہل ایرم میں جنسی خواہشات کا اتنا دباؤ تھا کہ اسلام نے بھی ان کی اس جنسی خواہش کا اس قدر اترام کیا اور قرآن و عدیث میں وہ تاریخ رقم کیا کہ بس رہے رب کا نام قرآن و عدیث نے سیکس کو لے کر وہ نقشہ کھینچا ہے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ جو کوئی اگر مادر پدر ازاد بھی ہو تو اس کو دیکھ کے شرم آ کر رہ جاتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے میں شرم آتا نہیں شرم میں شرم کوئی نہیں ہے تو اللہ نہیں شرم آئے قرآن نے مسلمانوں کو نہ صرف دو دو تین تین چار چار خواتین رکھنے کی اجازت دی بلکہ مسلمانوں کو سیکس کے لیے یعنی تھوڑی سی رقم کے عوض متع کرنے کی بھی اجازت دی ہے متع کسی خاتون کو کچھ وقت کے لیے کسی چیز کے عوض یعنی کچھ رقم دے کر سیکس کرنے کی اجازت کو کہتے ہیں مسلمانوں میں متع آج تک جائز ہے تاہم اہل سنت کے مطابق حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اختتام سے پہلے اس بے انتظامی حکم کے تحت پر بندی لگا دی تھی مگر کئی صحابہ کرام نے حضرت عمر کے پر بندی لگانے کو تسلیم نہیں کیا ان کا موقف ہے کہ شہران جس چیز کی اجازت حضرت محمد نے دی تھی حضرت عمر اس پہ کیسے پر بندی لگا سکتے ہیں یہ حضرت عمر کا اختیار نہیں تھا متع کے علاوہ قرآن مجید میں عرب مسلمانوں کی حوض پوری کرنے کے لیے مجبوراً اللہ نے ان کو بیویوں کے علاوہ لونڈیوں سے بھی مباشرت کی اجازت دی گئی ہے سورہ المؤمنون میں مسلمانوں کو اپنی بیویوں اور ان کی ملکیتی لونڈیوں سے صراحت کے ساتھ سیکس کی اجازت دی گئی ہے قرآن مجید میں لکھا ہے وَلَّذِينَهُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِذُونَ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کی اِلَّا عَلَا عَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَا لَقَتْ یعنی کہ انہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنی ملکیتی لونڈیوں کے ساتھ سیکس کی اجازت ہے ان کے ساتھ جو ہے اپنی شرمگاؤں شیر کرنے کی اجازت ہے اور ان پر کوئی ملامت نہیں ہے اسلام نے مسلمانوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی نفسانی قیفیت کے مطابق ان کو خواتین کی ترغیب دیئی ہے اور بہت خوب ترغیب دیئی ہے سیکس کا یہ لالج دیکھو نظرہ سیکس کا یہ لالج ایک مسلمان کے جذوات میں ہجان برپا کرنے کے لئے کافی ہے سورہ النبا سورہ قرآن مجید کا اس کی آیت نمبر 33 دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں وہاں لکھا ہے کہ جو مسلمان ہیں یا جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں ان کو نوخیز کمواری لڑکیوں کی ترغیب دی گئی ہے جن کی چھاتیاں ابری ہوئی اور جوبن پر ہوں گی قرآن مجید میں لکھا ہے وقواہبہ اتراب وقواہبہ اترابہ یعنی کہ وہ لڑکیاں وہ ہم عمر لڑکیاں نوخیز لڑکیاں جن کی چھاتی ابری ہوئی ہوتی ہے جن کے بریس جو ہے وہ باہر کو نظر آتی ہے خوبصورتی نظر آتی ہے امام سیوتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ابن عباس کا کول لے کر آئے ہیں وہ اپنی تفسیر میں کہ وہ نوجوان لڑکیاں جن کے پستان ابرے ہوئے ہوں گے جبکہ امام ابن کسیر نے حضرت مجاہد وغیرہ کا کول بیان کیا ہے کہ اس عمراد گول خوبصورت چھاتیاں ہیں جو کبھی ڈھیلی نہیں پڑتی اور نہ ہی ان کی سختی کم ہوتی ہے وہ ہمیشہ سخت رہیں گی اور اس جو ہے ان کی چھاتی کبھی جو ہے وہ کمزور نہیں پڑے گی اسی سے ملتا جلتا مضمون امام فخر الدین رازی نے اور امام کرتبی نے بھی بیان کیا ہے اور قرآنی لغت مشہور لغت ہے مفروضات القرآن میں امام راغب اسوانی نے بھی اس کا معنی ابرتی ہوئی چھاتیاں کیا ہے اسلام میں جہاں بیجنج اس بات کو گوھر سے سمجھیں کہ اسلام میں جہاں بیوی اور لونڈی کے علاوہ متقی اجازت ہے وہیں ان سے ہوروں کے مطلق بھی بیشمار وعدے کیے گئے ہیں اور بعض روایات ہم تو کئی دفعہ میں یہ کہہ چکا ہوں بات ریکارڈ پھلا چکا ہوں کہ بعض روایات میں تو ایک مرد کے لیے ہوروں کی تعداد بارہ ہزار پانچ سو بھی آئی ہے ہوروں کے حسمنوں جمال اور ان کے ساتھ سیکس کے بارے میں اگر پڑا جائے تو ایک مسلمان تو اسی وقت اللہ کی راہ میں شہیدوں نے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنے کم سن اور کم عمر طالبلم ہیں جن کو ہوروں کے وعدے پر دہشتگرد زین جو ہے خودکش حملوں کے لیے تیار کر لیتے ہیں ان کو ترغیب دینے میں مصروف ہیں دنیا میں اور وہ حملے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پھارتے ہیں تاکہ انہیں جنت آسل ہو انہیں ہورے مل جائے اسلام میں سیکس کے بارے میں تعلیم کی وجہ سے بالدفعہ ان بارتوں سے ہمیں تو انبیاء کرام کی توہین کا بھی گمان ہوتا ہے اسلامی کتب بتاتی ہیں آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں کہ حضرت محمد کی گیارہ سے زائد بیویاں تھی آپ ایک ایک رات میں نونوں بیویوں سے مباشرت کیا کرتے تھے اور آپ کی ایکیس لونڈیاں بھی تھی اس کے باوجود حضرت محمد جو ہے باسٹھ سال کی عمر میں جھولے میں پڑی ایک چھوٹی سی بچی امہ حبیبہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کی معروف کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد اپنی قبر مبارک میں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ دنیا کی مانندہ فعال و عمال انجام دیتے ہیں کھاتے پیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور ان کی بیویاں بھی انہیں شبگزاری کے لیے پیش کی جاتی ہیں اگر مختصرا دیکھا جائے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کتابوں میں لکھا ہے اسلامی کتابوں کی بات ہو رہی ہے اگر مختصرا دیکھا جائے تو یہ ایک نبی کے خلاف بڑی جسارت ہے کہ اسلامی کتب میں ہر طرف سیکسی سیکس برا ہوا ہے دنیا میں کسرت ازدواج پھر لونڈیاں متا قبر میں بھی باشرت جنت مباشرت میں بھی ہر طرف مباشرت کے مناظر بکھرے پڑے یوں لگتا ہے کہ مسلمانوں کا شروع بھی سیکس ہے اور آخر بھی سیکس ہے ان کی منزل مباشرت سے شروع ہو کر مباشرت بھی ختم ہو جاتی ہے میری دعا ہے کہ مسلمان نوجوان ان نفسانی اور اجانی کیفیات سے نکل کر سچے برحق اور حقیقی خدا کی طرف آئیں جہاں پہ خدا کی بادشاہی فرشتوں کی مانند ہے آمین تھنکیو یار